اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو خانہ اے زائخہ چانل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے حیدربادی شامی کی ریسپی لائے ہے جس کو آپ بہتی کم انگریڈینٹس کے ساتھ بنا سکتے ہیں ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو ہم گوش لیے ہیں جس کو ہم نے اس طرح سے دھوکے رکھ لیا ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں ادرکلیسن حلدیل لال مرч اور نمک دالیں گے اس کے بعد ہم اس میں کٹیوی پیاس کٹیوی حری میڑی آٹ کریں گے کوت میر پودینہ کٹاوہ آٹ کریں گے ہم اس کے بعد ہم اس میں گرم مسالہ پوڈر آٹ کریں گے آٹ کرنے کے بعد ہم اس میں چنے کی دال آٹ کریں گے جس کو ہم پہلے سے آدھا گھنٹہ پہلے بھگا کے رکھ لئے تھے دیکھئے پھر پانی نکال کے ہم چنے کی دال اس طرح سے آٹ کر دیں گے اس میں پھر اس کے بعد ہم اس میں تیل آٹ کریں گے تھوڑا سا تیل آٹ کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے یاد رکھیں پانی تھوڑا کمی آٹ کرئیے گا پھر اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لینے کے بعد ہم اس کو اچھے سے ککر کا ڈھکن لگا دیں گے اور اس کو دھیمی آنچ پر تقریباً چار سے پانچ سیٹی تک اس کو پکا لیں گے جب تک کہ آپ کا گوش گل نہ جائے دیکھیں ہمارے ککر کی سیٹیاں ہو گئی ہے یہ دیکھیں گوش بھی اچھے سے گل گیا ہے اب جو بھی پانی اس میں رہے گا ہم اس کو ہائی فلیم یا میڈیم فلیم میں اس کو رکھ کر پورا پانی ڈرائی کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے جب یہ ہو جائے گا اس کو ہم سائیڈ میں لگا دیں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے دیکھیں سارا پانی ہم ڈرائی کر لیے ہے دیکھیں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے پھر اس کے بعد جیسا یہ تھنڈا ہو جائے گا اس میں ہم نیبو کا رس ایڈ کر دیں گے رس ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر کر سائیڈ میں لگا دیں گے پھر اس کے بعد ہم ایک مکسر جار میں کھوپرے کا پاڈر ایڈ کریں گے پھر اس کے بعد اس میں کوتمیر پودینہ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے فائن پیسٹ بنا لیں گے دیکھیں اس طرح سے فائن پیسٹ بنا لیں گے جیسا یہ فائن پیسٹ بن جائے گا اس میں ہم یہ پکا ہوا گوش ایڈ کر دیں گے ایڈ کر کر ہم اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر کر اس کو بھی اچھی طرح سے پیسٹ بنا لیں گے مکسر میں آپ کو ہمارے سارے انگریڈینٹس کی کونٹیٹی ہمارے ڈسکرپشن میں مل جائے گی یہ دیکھئے اچھے سے پیسٹ بن گیا ہے یہ اچھے سے شامیوں کا مکسچر بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے شامیہ بنا لیں گے اس طرح سے پہلے ہم تیل کو ہاتھ پر اس طرح سے لگا لیں گے اور چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ شیپ کے شامیہ اس طرح سے ہم بنا لیں گے یہ دیکھئے موٹی رکھیں گے شامیہ ہم تاکہ وہ آپ کو اچھے سے ٹیسٹ دیے دیکھئے اس طرح سے ہم اس کو ڈائمنڈ شیپ میں بنا لیں گے ایک ایک کر کر ہم سارے اسی طرح سے تیار کر لیں گے یہ دیکھئے ہمارے سارے شامیہ بن کر ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو تلنے کا پروسیجر شروع کرتے ہیں پہلے پین لے لیں گے ہم یا توا لے لیں گے تا وہ اچھی طرح سے ہم گھی سے گریس کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم ایک ایک کر کر شامی اس کے پھر لگائیں گے اس طرح سے ہم دیکھئے جتنی آپ کی سپیس ہے اس میں تھوڑے کمی شامیاں رکھے تاکہ آسانی سے آپ اس کو پلٹھا سکے بعد میں پھر اس کے بعد ہم گھی کو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کر سائیڈ میں لگا دیں گے ایک ایک شامی کے بازوک اور اس کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک ایک سائٹ پکا لیں گے بنا حلائے پھر دیکھئے اس کے بعد ہم اس کو ٹرن کر لیں گے دیکھئے ماشاءاللہ سے کس طرح سے اس کا پیارا کلر آیا ہے اسی طرح سے ہم سارے شامیوں کو ایک دوسری طرف پلٹھا دیں گے یہ دیکھئے سارے شامی ماشاءاللہ سے بہت پیارا کلر آیا ہے ایک طرف اب ہم دوسری طرف بھی اس کو تقریباً پانسے چھے منٹ تک پکا لیں گے اور اس طرح سے تھوڑا تھوڑا گھی اس کے سائٹ میں لگا دیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ پانسے چھے منٹ کے بعد دوسری سائٹ بھی اسی طرح سے گولڈن ہو جائے گی یہ دیکھئے اب دوسری طرف ہم اس کو پلٹھاتے دیکھئے ماشاءاللہ سے سیم کلر آیا ہے زیادہ مت رکھیے تاکہ وہ داخل لگ جائیں گے پھر اس کو اور اس طرح سے ہم اس کو کارنرز میں لگا دیں گے تاکہ سائٹ بھی اس کے اچھے سے بن جائے پھر اب دوسری شامی ہم لگا دیں گے اسی طرح سے سیم پروسیزر میں اس کو بنا لیں گے اسی طرح سے آپ دیکھئے آپ کے سائٹ بھی اچھے سے ہونے لگے ہیں پہلے والے شامیوں کے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے سائٹ بھی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ڈیش آوٹ کرنا شروع کر دیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ کی شامی بن کر ریڈی ہو گئی ہے ابھی یہ گرم گرم ہے تو تھوڑی نرم لگے گی پھر اس کے بعد جیسا وہ تھنڈی ہو جائے گی اچھے سے کڑک بھی ہو جائے گی ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ کے سارے شامیہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے اسی طرح سے اب اس کو ہم اچھے سے گارنش کر لیں گے کوت میر کے ساتھ اس کو آپ شامیوں کو روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ کھائیے کھٹی دال کے ساتھ چامل کے ساتھ اس کو سرف کریے ماشاءاللہ سے گھر میں ہر کوئی پسند کریں گے اسی طرح کے ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیوز کو لائک کریے اور شیئر کریے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ساہو لیں